سوفی ملامتی درویش رائٹر ایکٹر سیاہ پوش بزرگ بابا محمد جیہ خان کی آپ بھی تھی بابا جی کی زندگی کے پرسرار اور عجیب واقعات بچپن کی شرارتوں سے لے کر دنیا کے مختلف حصوں کے سفر کی داستان روحانیت کی پرسرار اور سچی کہانی مادام آبیرے ڈیوڈ کون تھی زیڈ بائی ڈبل زیڈ کیا ہوتا ہے ایلومنیٹی تنظیمیں دنیا میں کیا کر رہے ہیں شیطان کے پجاری اور کالے علم والے کیسے صدیوں پرانی روحوں سے بات کرتے ہیں کالے علم اور نوری علم میں کیا فرق ہے یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری سیریز پیا رنگ کالا دیکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے اب چلتے ہیں اپنی کہانی کی جارت مجھے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا میں بولا میں نے جانا چاہا تھا مگر اس پاگل سے انسان نے مجھے لے کر جانا شاید مناسب نہیں سمجھا پھر سوچا کہ نماز پڑھ کر اس پک ڈنڈی پہ آلوں گا جس پہ وہ موٹر سائیکل والا مجھول گیا تھا وہ بڑی خوفناک سی ہسی ہسا بے ہونٹ مو اور بے پپوٹوں پلکوں آنکھوں سے بلا کیا کوئی ہسی کا تصور کر سکتا ہے وہ ہسی روک کر گویا ہوا ہاں ایسا آپ صرف کہنے کے لئے کہہ رہے ہیں ورنہ آپ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ جس کام کو سر انجام دینے کی غرض سے آپ یہاں آئے ہیں اسے انجام دیئے بغیر آپ کیسے یہاں سے جا سکتے ہیں اچانک اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی ابا کی فراغ اس تینوں سے باہر نکالے چیتھڑے لپٹے ہوئے ٹنڈ منڈ سے بے انگوشت ہاتھ میرے سامنے تھے وہ بے دڑک بولا یہ میرے ہاتھ دیکھئے دو برس ہوئے میرے اور میری بیوی کے ہاتھ کی انگلیاں گل سار کر جڑ چکی ہیں اب نصور گٹنوں اور بازوں تک چڑھ آئے ہیں ہمارے اس قبیلے میں صرف دو افراد ہی ایسے ہیں جن کے ناک مو چہرے تو ختم ہو چکے ہیں مگر ہاتھوں کی کچھ باقیات ابھی ہیں وہی ہم سب کو کھلاتے پلاتے ہیں اور دیگر ہاتھوں سے کام کرنے والے کام کرتے ہیں اب سے پہلے دو برس تک میں بقاعدہ ڈائری اور دیگر مساودات لکھتا تھا جب سے معذور ہوا تب سے یہ سلسلہ بھی منکتا ہو گیا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک چمڑے کے صندوق کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا بتانے لگا اس صندوق میں وہ سب کچھ ہے جو میں نے آج تک تحریر کیا ہوا ہے میری آپ سے اس صدا ہے کہ ان تحریروں کو آپ ساتھ لے جائیں میرے تحریری مقالے نباتات کے متعلق میری ریسرچ تجربے اور تحقیقات سے یقیناً فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے آپ انہیں کسی ریسرچ سینٹر یا کسی ہسپتال کو دے سکتے ہیں پھر وہ صندوق کھول کر پلاسٹک کے لفافے میں لپٹا ہوا ایک پلندہ فرش پر رکھتے ہوئے کہنے لگا یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے لیکن آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ اس پیکٹ کو آپ سپین میں قیام کے دوران نہیں کھولیں گے جب آپ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں تو پھر سکون اس پیکٹ کو کھولیے گا پیکٹ کھولیں گے تو اوپر ہی ایک ہدایت نامہ درہ ہوا ملے گا اس ہدایت نامے کے مطابق اگر آپ ان مساودات کو پڑھیں گے تو اس تمام کہانی کے رازوں اور اسراروں کو سمجھنے میں آسانی محسوس کریں گے جو اس منار اور اس آفت زدہ جگہ سے تلق رکھتی ہے میں اپنی عدیم الفرستی اسلامی علوم اور تاریخی پس منظر کو کماہ کا طور پر نہ جان پانے اور پر اسرار مخفی علوم تنازع روحیت اور روحانیت کو نہ سمجھنے کی بنا پر اس منار والے اسرار اور اس علاقے کی آفت زدگی پہ کوئی تحقیق نہ کر سکا ایک الائدہ پیکٹ میں ایک پرانی بڑی سی چابی موجود ہے اور دروازے کے دور نظام والے بے چابی کے کفل کو کھولنے کا ایک نقشہ بھی رکھا ہوا ہے اور ایک تیسرا احتیاطی نظام بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ اوپر چال کر اور عملی طور پر سمجھانے کی کوشش کروں گا اس نے مجھے دوسرا پیکٹ کھول کر چابی نکالنے کو کہا وہ آگے آگے چراغ کو دونوں بے انگلیوں والے ہاتھوں سے تھامے ہوئے سیڑی بسیڑی قدم با قدم اوپر والی آخری منزل کی طرف چڑھ رہا تھا اور میں سیما سیما چابی ہدایت نامہ اور نقشہ پکڑے اندھیری رات کسی گنے جنگل میں بٹھ کے ہوئے کسی معصوم مگر دلیر بچے کی طرح جو کسی صدیوں پرانے بڑے خوسٹ توتے کسی ناک والے جادوگار کے چنگل میں فنس کر رہ گیا ہو اور سہر زدہ ہو کر اس کے پیچھے پیچھے اس کے جادو محل کے لرزہ مینارے پہ چڑھ رہا ہو اڑائی تین چکروں کے بعد آخر وہ باری برکم آنی دروازہ سامنے نظر آئی گیا اس نے مجھے کفل کھولنے کا اشارہ کیا کفل کیا تھا ایک جناتی مغلاق تھا پھوست آمبے سے گڑا ہوا یہ تالہ کموں بیش پانچ پکے سیر وزنی ہوگا اس عجیب و غریب تالے کی دونوں جانب چابی ڈالنے والے سراخ تھے تالے کی ساخت کچھ ایسی وضع کی تھی کہ اسے کسی بھی ہتھیار یا اوزار سے توڑا یا کھولا نہیں جا سکتا تھا میں نے تالے کے دائیں سراخ میں چابی داخل کی چابی یوں گوں سی گئی جیسے تالہ اندر سے خالی ہو اس نے مجھے نقشہ دیکھنے اور ہدایت پڑھنے کا اشارہ کیا ہدایت پڑھنے کے بعد میں نے بائیں ہاتھ سے تالے کو تھاما اور دائیں ہاتھ سے چابی دبا کر گمائی اب کے چابی نے اندر کسی پرزے کو پکڑ لیا تھا چار بار سیدھی طرف گمانے پہ تالے کے اوپر ایک موٹا سا کیل ابر آیا کیل کو انگوٹھے سے دبایا تو چابی باہر نکلائی پھر تالے کے دوسری جانب یہی کچھ کیا پھر چابی باہر نکلائی دونوں سراخوں میں دو دو بار یہی کچھ کرنے کے بعد تالے کو کہیں کچھ رحم آیا اس نے اپنا آپ کھول دیا اب اگلے قدم کے لیے پھر نقشہ اور ہدایت دیکھنی پڑی اب میں نے چوکھٹ کے دائیں بائیں لگے ہوئے ایک آنی پنچ گوشہ ستارے کو سیدھی جانب ایک پورا چکر دے کر گمائیا کلک کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلنے کے آثار پیدا ہوئے اس کی اشارہ کرنے پہ اگلی یعنی تیسری ہدایت کی جانب توجہ مفضول کی اب مجھے آنی ستاروں کے اوپر بنے ہوئے اوبار نماس سورجوں کو باری باری پانچ پانچ مکے مارنے پڑیں گے دونوں پٹ کھل چکے تھے ایک عجیب سی باس نے ہمارا استقبال کیا جسے نہ تو بدبو کا آ جا سکتا ہے اور نہ ہی مکمل خوشبو بدبو اور خوشبو کا ایک عجیب سا امتزاج تھا ہلکے سے اجالے نے انڈا نما اس گول سے کمرے کو بڑا پرسرار سا بنا رکھا تھا اندر داخل ہوئے تو معلوم ہوا کہ اس سنگی گول کمرے کے اوپر بھی ایک منزل یا کچھ ہے کیونکہ کمرے کی مخروطی سی چھت کے این درمیان ایک بڑا سا گول سراخ تھا جس میں سے آسانی کے ساتھ اوپر جایا جا سکتا تھا فرش سے ایک آنی سیڑی سراخ تک اٹھی ہوئی تھی اسی کمرے کی سنگی دیوار میں ایک مضبوط آنی کنڈے سے منسلک ایک باری زنگ آلودہ زنجیر بھی اوپر سراخ کے راستے کہیں پہنچی ہوئی تھی اس کمرے کی دیواروں میں بھی گول گول کھڑکیاں موجود تھی فرش پہ کھڑے کھڑے چاروں اطراف دور دور تک سمندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا مختلف عجیب و غریب سا پرانا سامان زنجیریں صندوق چمرے کے مشکیزے جوتے بڑے بڑے برتن اور مٹکے میں کولو کے بیل کی مانند آہستہ آہستہ بڑے تجسس اور تردد کے ساتھ دیوار کے ساتھ چکر کاٹ رہا تھا میرا مربان عجیب و غریب میں زمان بڑی خاموشی اور بیچارگی سے دروازے کے پاس کھڑا میری حرکات ملائزہ کر رہا تھا ایک چکر کاٹ کر جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے اشارے سے مجھے سیڑی سے اوپر جانے کو کہا میرے لیے اب اوپر جانا شاید واجب ہو چکا تھا کیونکہ اوپر والا کمرہ میرے لیے آخری اسرار تھا جسے اب مجھے دیکھ ہی لینا چاہیے تھا میں نے اللہ کا نام لے کر سیڑی پہ پاؤں رکھ دیا پانچ یا چھے قدم اٹھانے پہ میں نے اوپر والے گول سراخ کے اس پار سر نکال لیا تھا یہاں نیچے کی نسبت روشنی بھی قدرے زیادہ تھی اوپر شیشے کا گمبت چٹکی ہوئی چاندنی اور بلندی مزید تین قدم اٹھانے کے بعد میں اوپر شیشے کے گمبت والے کمرے میں داخل ہو چکا تھا نیچے سے اوپر چڑی ہوئی زنجیر اگر اس وقت مضبوطی سے تھامی نہ ہوتی تو بہت ممکن تھا کہ میں ہڑ بڑا کر نیچے گر پڑتا کیونکہ جو منظر میری نگاہوں کے سامنے تھا اس کا فوری رد عمل یہی ہو سکتا ہے نیچے سے اوپر آئی ہوئی زنجیر کے سرے پہ ایک انڈے کی شکل کا پنجرہ نماغ خود تھا جو ایک انسانی پنجر کے سر پہ گرفت کیا ہوا تھا یعنی انسانی سرچہرے کے مطابق اسی شکل کا شکنجہ نماغ خود اس بدنصیب ماتوب انسان کے سرچہرے پہ چڑھا کر جبدوں کے نیچے گردن کے گرد گرفت دے کر لوئے کی ربٹوں سے ہمیشہ کے لیے جکڑ دیا گیا تھا اس آنی شکنجے کے سر پہ تالو کی جگہ یہ آنی دوسرا سرہ نیچے کمرے کی دیوار میں ٹھکا ہوا تھا اس انسانی دانچے کے سر پہ چڑھا ہوا یہ پنجرہ نماغ شکنجہ کچھ ایسا تھا کہ مو کے آگے گول سا سراخ تھا اس طرح ناک اور کانوں کے برابر بھی سراخ تھے جو شاید قیدی کے کھانے پینے اور سننے کی سہولت کے لیے تھے موٹے لوئے کے پتروں سے بنا ہوا یہ پنجرہ کسی انتائی ہنر مند ہاتھوں کا تیار کردہ دکھائی دیتا تھا کسی صاحب قصبو کمال آہنگر نے خوب مشاقی سے لوہے کا انسانی چہرہ بنا دیا تھا بلکل ایسا ہی ایک چہرہ میں نے بہت عرصہ پہلے مشرقی پاکستان میں دیکھا تھا سندربان کے نشیبی دلدلی علاقوں اور تاریکیوں کی دند میں لپٹے ہوئے اسراروں تلسموں کی مانند گنے گیرے جنگلوں میں مسلسل چھ سات ماہ خجل خواری اور گدے سواری کے بعد میں مختلف جنگلی اور دلدلی قسم کے عوارض میں مبتلا ہو کر اپنے ایک منگالی ہندو بچے کے ہاں کاکس بازار کے علاقے بورگانج میں پڑا ہوا ہائے ہائے اوئی اوئی کر رہا تھا جنگلی اور دلدلی مچھروں مکھیوں ٹڈیوں آب و ہوا اور ناماکول قسم کے جنگلی بنگالی انداز کے خرد و نوش نے مجھے بخار جرکان خفکان اور نسیان کے عوارض میں جکڑ رکھا تھا ساگ پات بات اور مچھلی کھا کھا کر میں خود بھی کوئی کینچوا کچھوا یا کوئی ڈڈو قسم کی آبی مخلوق بن چکا تھا کمزوری اور نکات کا یہ عالم کے بات کرنے کے لیے بھی مجھے اپنی زبان اور ہونٹ خود پکڑ کر ہلانے پڑتے تھے آنکھوں میں پیلیا کچھ یوں اتر آیا تھا کہ بنگالی مجھے چینی اور جاپانی دکھائی دیتے تھے میرا اپنا کالا لباس مجھے مائیوں کا پیلا پیناوہ دکھائی دیتا تھا رنگ سڑ گیا تھا اس میرے بچے پروفیسر شاعر وید بغت ویاس وویلا نے جو پکا ویدانتی تھا مجھے اپنے مروسی وید کی تیر بہادف جڑی بوٹیوں والے جورج شاندے پلا پلا اور اپنے شعر سنا سنا کر اس مقام میں آخری پر لا کھڑا کیا کہ مجھے فل فور جبرن و کہرن اسے قتل کر دینے کا ارادہ باندھ لینا پڑا ازر منہ شمس تھا کہ اگر میں مروت سے کام لیتے ہوئے یہ انتائی قدم اٹھانے کا نہ سوچتا تو وہ مجھے جشاندوں کا بتیولہ سر زہر پلا پلا کر مفالن مفالن فائلان کر دیتا اور میں بنگلہ دیش میں مشرقی پاکستان کی موت بے موت مر گیا ہوتا اور پھر کاکس بازار کی تنگو تاریخ گلیوں سے کیلوں کی پتوں سے سجی ہوئی میری ارثی گداوڑی کے شمشان گاٹ کی جانب جا رہی ہوتی کٹر ویدانتی ہونے کے باوست وید بگت ویاس واویلا ایک انتائی گٹیا قسم کا متاثب تھا وہ یقینا مجھے دفنانے کی بجائے جلانا زیادہ پسند کرتا کہ خاص کم جہاں پاک ہو جائے لیکن اس کی بدقسمتی اور میری خوشکسمتی کے اس تمام تردد کی نہ مجھے ضرورت پیش پڑی نہ اسے ہم دونوں ازلی کمینے ایک دوجہ کی خباستوں سے بچ گئے وہ کہیں سے خبر لیا تھا کہ پچاس کو اس پچھم میں بان کھلی گاؤں کا مکھیہ کالے یرکان اور سندربان کی قاتل مکھی بڑی کے کاتے کے بخار کا شافی علاج کرتا ہے فیس نہ کوئی نظرانہ بس دو چار روز افاقے تک اس کے آشرم میں رہنا پڑتا ہے جلب و جند وادہ روپے بھی کوئی دام نہیں پڑتے اور ٹیل سیوہ کرنے والے سیوک بھی کچھ طلب نہیں کرتے چار باؤں پہ جانے والا دکھیارہ ہستہ مسکراتہ اپنے دو پاؤں پہ چل کر لوٹتا ہے یہ مزدہ جان فضا سن کر طبیعت کھل اٹھی کہ چلو کھائی سے نکل کر کھڑے میں جا پڑتے ہیں وہ بھی کوئی اس کا ہی بائی بند ہوگا وہ لنکا ہی کیا جہاں کوئی باون گز سے کم کا ہو یہی سوچ کر بگت ویاس واویلا کے ساتھ ہو لیا کہ وہ مکھیہ بلے کالا ناغ ہی کیوں نہ ہو اس مورسی وید کے کڑوے کسیلے جو شانوں سے تو جان چھوٹے گی کچھ سفر ریل گاڑی کچھ راستہ بیل گاڑی اور پھر ایک لمبی پکڈنڈی پیدل تے کر کے بلاخر ہم تیسرے پیر سمیں اس مکھیہ کے گاؤں پہنچی گئے ایسا سرسبز اور خوشال گاؤں مشرقی پاکستان میں کہیں کم ہی دیکھا ہوگا یہاں کے باسیوں کے تن انگ سے بھی آسودگی ٹپکتی دکھائی دیتی تھی وہ سفر کی سعوبت نمت ماری ہوئی تھی مگر پھر بھی میں ترو تازہ چہرے فربت اندرست مال مویشی ساف سترے گھر گروندے مچھلیوں سے برے ہوئے طلاب اور کھور کھلیان چنتی ہوئی مرگیاں چوزے دیکھ کر بہت خوش ہوا اسی دیکھا دیکھی میں ہم مکھیہ جی کے آشرم تک پہنچ گئے یہاں بھی سبحان اللہ والا معاملہ تھا ساف ستری عمارت چاکو چوبن دیرجو دیا والے کارندے جے رام جی کی کر کے ہم بھی دیگر دکھی مریض لوگوں میں مل کر بیٹھ گئے اسی دوران اکہ دکہ اور مریض بھی آتے گئے اگلے قریب قریب ایک گھنٹے میں آشرم کا کھلا سین مریضوں سے بھر چکا تھا ہر مریض کے پہنچتے ہی اسے ایک پیتل کا پترہ سا تھما دیا جاتا جس پر اس کا نمبر ہوتا میرا وہاں باروہ نمبر تھا بیٹھے بیٹھے پاؤں کو لے سن ہونے لگے تو میں نے دیرے سے پروفیسر یہ مکھیا جی اپنا مکڑا کب دکھائیں گے دیکھ رہے ہو کتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں وہ مریضوں سے جل تھل سین پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا مکھیا جی کا مک تو یہاں آج تک کسی نے نہیں دیکھا باقی رہی ان مریضوں کی بات تو ان میں عدے سے زیادہ جل بوجن کرنے کے لئے ادھر آئے ہوئے ہیں کچھ دانپن لینے والے ہیں اور چند ایک ہی ہوں گے جو ہماری طرح دوا دارو کے لئے پہنچے ہوں گے پروفیسر واویلا کی باتیں اکثر ایسی ہی ہوتی تھی کہ سن کر پیروں ڈوبے رہنا پڑتا تھا کہ اس بندہ عجیب الخلقت نے کیا کہہ دیا ہے میں بھی چند لمحے غور کرتا رہا جب کچھ سجائی نہ دیا تو نچار پوچھ بیٹھا اے بندہ دانا پہلے یہ مکھ والی بات تو سمجھاؤ کہ ان کا مکھ کیوں کسی نے نہیں دیکھا اور پھر دوسری نا سمجھ میں آنے والی باتیں دریافت کروں گا وہ تنگ سے ماتھے پہ تیوری چڑھا کر بولا کبھی کسی بات کے لکمے کو بغیر چبائے ہوئے بھی نگل لیا کرو دانت جبلوں اور آنتوں کے لئے اچھا ہوتا ہے مکھ والی بات کا جواب دینے کا اب وقت نہیں رہا وہ دیکھو سامنے چادر تانی جا رہی ہے اور مکھیا جی اب بدارنے والے ہیں ان کے پنڈال میں پدارتے ہی تمہیں تمہاری بات کا جواب مل جائے گا اس سے پیشتر کہ میں ایک بار پھر اس کی بات پہ گوھر کرتا ایک لالو پرشاد سا گول گپا قسم کا آدمی جس نے بدرہ کرایا ہوا تھا زور زور سے نیم کے جاڑ سے لٹکی ہوئی کانسی کی ٹلی کھڑکانے لگا لوگ باغ ہوشیار ہو کر بیٹھ گئے اور اپنی اپنی نمبروں والی پتریاں دیکھنے لگے میری نظریں سامنے برامدے میں دائیں بائیں دو ستونوں کے درمیان کھچے ہوئے پردے پہ جمع ہوئی تھی جس کے پیچھے ایک بڑا سا چوبی چوکہ بچھا ہوا تھا چوکے کے دائیں بائیں پگڑیاں باندھے دو انتائی مستعد اور مضبوط سے کارندے بیٹھے ہوئے منتظر لوگوں کو گور رہے تھے یہ بلکل ایسا ہی سماح تھا جیسے گاؤں گروں میں رام لیلا کے تماشے دکھائی جاتے ہیں ڈولکیں کھڑتالیں نفریاں شہنائیاں اور کانچ کھڑکائی جاتے ہیں پھر شور اور کہہ کے سنائی دیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ پردہ سے رکھتا ہے اور رام گپالے مکھن چراتے دکھائی دیتے ہیں پروفیسر واویلا نے اچانک مجھے کونی سے ٹوکہ دیتے ہوئے کہا بس اب مکھیا جی درشن دینے والے ہیں ایک بار پھر ٹلی کھڑکی اور پردے کے پیچھے کچھ سرسرات اور بنبناٹ سی ہوئی یعنی مکھیا جی معراج پدار چکے تھے پردے کے دائیں بائیں اب دو صاف ستری سیت منسی عورتیں بھی آبراجی تھی ایک بار پھر ٹن کی آواز تھر تھرائی ناسی کی ٹلی پہ لوئے کا درہ پڑا تھا پہلے نمبر والی ایک جوان سی لڑکی اٹھی اور سامنے تنی چادر کے نیچے پڑے ہوئے لکڑی کے چوبے پہ بازو کھول کر کھڑی ہو گئی دائیں طرف والی عورت نے اس سے نمبر والی پتری لی اور اسے ذرا سا آگے سرکایا اس کے بازووں کو ذرا اور کھولا سرکو آگے کی جانب ہلکا سا جھکایا اب وہ لڑکی یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے ابھی پردے کے پیچھے سے ون ٹو تھری کی آواز آئے گی اور یہ پرواز کر جائے گی میں مبہوط سا یہ ساری کروائی دیکھ رہا تھا بیزار سے بیٹھے ہوئے پروفیسر واویلا کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی تم نے تو کہا تھا مکھیا جی درشن دینے والے ہیں یہاں تو یہ کنیا نرک درشن کے باؤ بتا رہی ہے پروفیسر واویلا نے مجھے ایسے گورا جیسے دل میں کہہ رہا ہو بگوان کس مدی کے بگوڑے سے سانج لڑی ہے پھر بے دلی سے بتانے لگا وہ کنیا نرک کے باؤتاؤ نہیں دکھا رہی بلکہ اپنی بپتا بیماری بتا رہی ہے اتنا کہہ کر وہ پھر لڑکی کی جانب متوجہ ہو گیا لڑکی نے اب انگ بدل لیا تھا یعنی اب وہ سائٹ پوز دے رہی تھی اور دونوں بازو سیدھے کیے ہوئے تھے مجھ سے پھر نہ رہا گیا بڑی محبت سے پروفیسر واویلا کے کاندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نہیت فدویانہ انداز میں عرض کی پروفیسر واویلا صاحب نگاہیں اور نیت بے تعمل ادھر سٹیج کی جانب بھی رکھئے صرف مو سے مجھے بتا دیجئے کہ یہ وجنتی مالا ہیلن اور وعیدہ رحمان بھی فلموں میں کچھ ایسے ہی انداز میں وہ میری بات کو بیچ میں ہی فلم کی طرح کاٹ کر بولا وہ ہیرو اور پبلک کو اپنی تکلیف بتا رہی ہوتی ہے میں اس کا مسکت سا جواب سن کر گی گیاتے ہوئے کہنے لگا مہراج میرا مطلب یہ نہ تھا میں تو صرف اپنی معلومات کے لئے پوچھ رہا تھا اچھا چھوڑیے اس بات کو مجھے صرف یہ بتائیے کہ ہر مریض کو خواہ وہ عورت ہو یا مرد بڑا بچہ بچی یا کوئی جوان کیا ہر کسی کو ایسے ہی انداز میں پوز بنا کر اپنا دکھ یا مرض بتانا بلکہ دکھانا پڑتا ہے یا کچھ مریضوں کی مکھیا جی نبز آنکھیں زبان وغیرہ بھی دیکھتے ہیں جانے سے پہلے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹس میں اپنی رائے دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اپنی اگلی قسط میں اسلام علیکم